اسلام علیکم پیپل کیسے ہیں آپ لوگ میرا ڈام ہے زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ وولف بائی زبیر منیر پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اسے میں دو تین سال پہلے بلکل ہوپ لے سمائیتا تھا لیکن پھر پاکستان میں تین بہادر کا ٹریلر آیا نیشن او ایکس کی فرس لوک آئی پھر براک کا ٹریلر دیکھا اور گلاس ورگر کا میں نے ٹریلر دیکھا تو مجھے لگا کہ نئی یار ہماری انڈسٹری میں بھی آہستہ آہستہ جان آ رہی ہے آہستہ آہستہ بہتر ہوگی پھر تین بہادر ریلیز ہوئی جو کہ امیدوں پر بلکل پانی پھیر گئی آلہو وہ ہماری پہلی 3D اینیمیٹڈ مووی تھی لیکن وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھی یعنی اینیمیشن اس کی اس لیول کے نہیں تھی جو میں پرسنلی ایکسپیکٹ کر رہا تھا اب اگر آپ ایک ٹپیکلی پاکستانی کی طرح سوچے جو پورا دن ٹی وی دیکھتا ہے اور ٹی وی پر اسے ڈوریمون چھوٹا بیم یا پھر پاکستانی ڈرامے ملتے ہیں یا اگر اس کے علاوہ کچھ نہ ملے تو وہ کرکٹ میچ دیکھ لیتا ہے اور بھی کچھ نہ ملے تو وہ نیوز چینل لگا کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ تو یہی سوچے گا نا کہ تین بہادر سب سے بیسٹ اینیمیٹیڈ مووی ہے کیونکہ اس نے اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں لیکن فرق کچھ یہ ہے کہ آج کی جنریشن میں ٹرینڈ کیا ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے لوگ پکسار وارنر بروز ڈیزنی کی اینیمیٹیڈ مووی دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ خود ہی سوچیں جو ایک بندہ فروزن، ہاو تو ٹرین یور ڈریکن، کنگ فو پینڈا اور فائنڈنگ نیمو وغیرہ اس طرح کی موویز دیکھتا آ رہا ہے اس کو تو تین بہادر بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی نا اس کے سامنے تو یہ اینیمیشن کا لیول ہی کچھ نہیں رہا تو کل کی بات ہے کہ میں اور میرا دوست بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے کہ یار پاکستان کو 3D کی بجائے 2D پر کام کرنا چاہیے جاپان کو دیکھ لو کہ اینیمی بناتا ہے وہ 3D تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پوری دنیا دیکھتی ہے مثلا ڈریکن بال زی، ون پیس، ڈیتھ نوٹ اور انہی باتوں کے دوران مجھے ایک فیس بک پر ایک ویڈیو نظر آئی جب میں نے چلائی تو مجھے لگا کہ یہ بکسر کی کوئی نیو مووی آ رہی ہے لیکن جب میں نے اس کے ٹریلر کے اوپر اس کا نام پڑھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا الائیار and the legends of marhol تو میں نے سوچا یہ نام تو پاکستانی لگ رہا ہے اور میں نے ویڈیو کو پورا دیکھا تو آپ یقین مانے میں حیران رہ گیا کہ یہ کام پاکستان میں ہوا ہے اگر آپ بھی دیکھیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے مجھے پتا ہے آپ کو میری بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا کیونکہ پاکستان میں پیکسر لیول یا ڈیزنی لیول کی کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی لیکن believe me آپ بھی جب دیکھیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے آپ دیکھنا چاہتے ہیں لیں آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں موسیقی ہاں جی تو کیسا لگا آ رہی تھی نا وہ اچھی انیمیشن والی فیل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پیکسر کو ٹکر دے سکتی ہے یا ڈیزنی کو ٹکر دے سکتی ہے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے جو کہ ہماری انڈسٹری کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے اب ٹریلر یا ٹیزر کہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں ماؤنٹینز اور ریور نظر آتے ہیں جس سے ہمیں ایک بات پتا چلتی ہے کہ یہ پاکستان کے نوردن ایریا کی سٹوری ہے اور پھر شاہین آسمان کی بلندیوں سے اڑتا ہوا دریا کے بلکل اوپر سے گزرتا ہے اور بابا جی اس کے پیچھے جو میوزک ہے وہ بلکل جو ہے نا انیمیشن کی فیل کو اور اس کی شوبہ بڑھا رہا ہے تو پھر وہ شاہین اڑتا ہوا ماؤنٹین کے ٹاپ پر جاتا ہے جہاں پر ہمیں ہماری سٹوری کا ہیرو نظر آتا ہے جس طرح مووی کا نام ہے الائیار انڈے لیجنڈز آف مارکور تو اس سے ایک بات تو کلیر ہے کہ اس بچے جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کا نام الائیار ہے اور اس کے ساتھ میں ہمیں اس کے انیمل دوست نظر آتے ہیں جن میں ایک ہیرن یعنی ڈیر ہے ایک وائٹ ٹائجر ہے اور ایک چکور ہے اور وہ کچھ ننجا سا بنا ہوا ہے مجھے پہلے لگا تھا کہ یہ چھوٹا سا پرندہ یا تو علو ہو سکتا ہے یا یہ کوئی بڑی چڑیا ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو افیشلی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پرندہ چکور ہے نہ کہ کچھ اور ہے یہ وہ والی چکور نہیں ہے جو آپ لوگ ٹی وی پہ سٹا پلس یا بتا نہیں کون سے چینل پہ لگا کرتے تھے تو وہ جو عرصے سے ابھی بھی چلی جا رہی ہے اور بڑی ہو گئی ہے وہ والی چکور کی بات نہیں ہو رہی ہے اب چکور پاکستان کا نیشنل برڈ ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو اور سب سے زیادہ مزہ مجھے تب آیا جب میں نے تھوڑا غور کیا تو مجھے پتا لگا کہ علا یار نے شلوار گمیز پہنی ہوئی ہے اور بلو کلر کی تو جو کہ پاکستان کا قومی لباس ہے تو مجھے بڑا مزہ آیا اس کو دیکھ کے اب کہانی کی اگر بات کریں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سٹوری کچھ یوں ہوگی کہ ایک بچہ جس کا نام علا یار ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نورتن ایریا میں ہسی کچھ ہی زندگی گزار رہا تھا جہاں پر اس کی اینیملز کے ساتھ دوستی بن جاتی ہے لیکن کوئی ایول پاور نیچر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی اور اللہ یار سٹیپ فارورڈ کرے گا اور ایڈونچر پر اکیلا اپنے جانور دوستوں کے ساتھ نکلے گا اور نیچر کو سیو کرنے کی کوشش کرے گا یہ مجھے ایسی فیل آرہی ہے کہ یہ سٹوری کچھ ایسی ہونے والی ہے اب میں تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اس مووی کے لیے ابھی اس جو مووی ہے اس کی ایکزیکٹ ریلیز ڈیٹ نہیں ہمیں پتا چلی لیکن جیسے ہی اناؤنس ہوگی میں اپنے فیس بک پیج پر ضرور شیئر کروں گا لیکن امید ہے کہ جلد ہو اور ایک بات آپ کو ڈسکرپشن میں تھرڈ ورڈ سٹوڈیو جنہوں نے یہ مووی بنا رہے ہیں ان کا اوفیشل چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ انہیں جائیں اور انہیں سپورٹ کریں کیونکہ جو ایک کریٹر ہوتا ہے نا اس کے لئے جو سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے وہ لوگوں کا سپورٹ ہوتا ہے اور دوسری بات آپ لوگ ریڈی رہیں آپ کو انجسٹس کی ویڈیو فرائیڈے صبح آٹھ بجے ملے گی تو آپ لوگوں نے ریڈی رہنا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ ویڈیو لازم ملے گی اور آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کرنا ہے اور یہ نیچے کمنٹ میں یہ نہیں شور مچانا شروع کرتے کہ انجسٹس 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 آپ کو انجسٹس ملے گی میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کو ویک میں تین ویڈیوز ملے گی فرائیڈے سیچڈے اینڈ سنڈے اور ایک یہ ایکسٹر ویڈیو میں کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے تین دن میں بھی ایک ویڈیو بناوں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ فرائیڈے صبح آٹھ بجے انجسٹس ایر فائیو کا نیکسٹ اپیسوڈ مل جائے گا تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کریں تو خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ